دوستو آج کی سٹوری ایک کالج کی ہے دوستو کیونکہ یہ سٹوری خوفناک ہے تو اسے سننے سے پہلے اعتل کرسی پڑھ لیں کیونکہ کہا جاتا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرس کے ساتھ اپنی باتیں سننے لگتی ہیں اور ہمارے قریب آ جاتی ہیں تو چلیے دوستو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹیر کی رامین کی اچانک موت پورے کالج میں ایک معمہ بنی ہوئی تھی یہ دوسری موت تھی اس سے پہلے بھی کالج کے چوکیدار کی موت کالج کے کمرے میں ہو چکے تھی صبح جب چوکیدار کمرے سے باہر نہ آیا تو کالج کے پرنسپل نے ملازم کو دیکھنے بیجا تو تھوڑی دیر بعد وہ بدحواز سا واپس آیا پرنسپل نے جب جا کر دیکھا تو کمرے کا جو نقشہ تھا اس پر خوف زدہ ہو گئی چوکیدار زمین پر اندھے مو گرہ پڑا تھا اور وہ جس چار پائی پہ سوتا تھا وہ اس پر گری ہوئی تھی کمرے میں موجود باقی سمان بھی بکھرا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے رات میں کسی نے چیزوں کو اٹھا کر پھینکا ہو چوکیدار کی موت حرکتِ کلب بند ہونے سے ہوئی تھی مگر جس چیز نے سب کو خوف زدہ کیا وہ چوکیدار کی پھٹی آنکھیں تھی اور اب یہ دوسرا واقعہ رامین کا تھا جو واش روم کے لئے گئی تھی اس کی دوست نہ دیا جو اس کا انتظار میں واش روم کے باہر کھڑی تھی اچانک واش روم سے آنے والی رامین کی دل خلاش چیخ پر وہ سہم کر اسازہ کو لے کر آئی تھوڑی تک دو کے بعد واش روم کا دروازہ کھولا گیا تو اندر کی منظر نے سب کو خوف زدہ کر دیا رامین اندر واش روم میں مری ہوئی تھی اس کی بھی آنکھیں خوف سے باہر کو ابلی ہوئی تھی ایسا لگتا تھا کہ اس نے کوئی بیانک منظر دیکھا ہو ڈاکٹرز کے مطابق اس کی موت بھی حرکت کلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی پورے کالج میں عجیب خوف کی لہر دوڑی ہوئی تھی ہر شخص اپنی جگہ خوف زدہ تھا جوویز صاحب جو کالج کے مالک تھے وہ سب سے زیادہ فکر مند نظر آ رہے تھے اس سے ان کے کالج کی بدنامی ہو رہی تھی اور کتنے ہی سٹوڈنٹس در کی وجہ سے کالج چھوڑ جا چکے تھے اب تو کالج کی ٹیچرز بھی خوف زدہ نظر آتی تھی ایسے میں بھلا کون کالج میں پڑھانا چاہے گا اس کالج میں پہلے بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا تھا مگر ان دو موتوں نے سب کو ہی ڈرا کر رکھ دیا تھا طالب علم واشرم اکیلے جانے سے ڈلنے لگے تھے یار ہمیں ملوم کرنا چاہیے کہ آخر کیا ماجرہ ہے اسپن لائبریڈی سے نکلتے ہوئے اسجد اور موہی سے بولا ماجرہ سیدھا سادھا ہے بھائی یہ کالج اسیب زدہ ہے اسپن کی بات پر اسجد بولا وہ تینوں بھی کام کے سٹوڈنٹس تھے اور اس کالج میں پچھے تین سال سے پڑھ رہے تھے ان تینوں کی دوستی بہت مشہور تھی وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے کیفے میں آگئے اگر کوئی چیز آپ کو اندر سے اکسائے کہ کھوج لگائیں تو یہ تجسس کہلاتا ہے نا اسپن نے اپنے دوستوں سے کہا ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز مہد سموسے اور چٹنی سے انصاف کرنے میں مصروف تھا جبکہ اسجد جو سموسہ کھانے کے لیے پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا اسے اسپن کی کہی بات یاد آ گئی تھی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسپن کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ اس کے خطرناک ارادوں سے اگاہ ہوتے ہوئے بھی انجان بنا بیٹھا تھا اور خود کو لا پرواح ظاہر کرتے ہوئے سموسہ اٹھا کے کھانے لگا پھر کیا ارادہ ہے اسپن کے بولنے پر اسجد کی حلق میں نوالہ اٹک گیا تھا کس چیز کا وہ انجان بنتے ہوئے بولا بنو مت اسپن مو بناتے ہوئے بولا ایسا خواب میں بھی مت سوچنا تیسرا سموسہ اٹھاتے ہوئے محید بولا مگر میں نے مجبور نہیں کیا میں نے اپنا ارادہ بتایا ہے کل ہفتہ ہے اور میں اپنا ساری چھٹی جن بوتوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں مگر ہفتے کی رات تو تم لوگ میرے ساتھ گزارنے والے تھے نا ویسے بھی ممی ڈیڈی گھر پر نہیں ہے اسجد نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا کیا فرق پڑتا ہے تمہارے ہاں گزارے یا ادھر ہم تینوں ساتھ ہوں گے نا ویسے بھی میرے اور موہد کے ممی ڈیڈی جانتے ہیں کہ ہم نے رات تمہارے ہاں گزارنی ہے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم دونوں تمہارے ہاں ہیں اور ہم کل بارہ بجے یہاں آ جائیں گے اب تو ویسے بھی آسان ہے کیونکہ چوکی دار بھی نہیں ہوتا اور نیا چوکی دار رات کو نہیں رکھتا تو تم خود سوچو جب چوکی دار رات نہیں رکھتا تو ہمارا رکنا کون سا مناسب ہے موہد نے اسے سمجھایا میں نے اسرار نہیں کیا میں اکیلا چلا جاؤں گا اسفند کے یہ کہنے پر وہ دونوں اسے گھرنے لگے ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی اکیلا ہو اسجد کے بولنے پر اسفند کے لبوں پر مسکان آ گئی یار نہ سمجھے تو پھر یار کے ساتھ کھڑنا پڑتا ہے نا چلو کر رات پھر بارہ بجے ڈن تینوں نے ہنستے ہوئے ڈن کہا رات بارہ بجے کالج کے امارت کے باہر تینوں کھڑے تھے ایک بار پھر سوچ لو یار موہد نے کہا ہاں سوچ لیا اسفند بولا کیا موہد بے چانی سے بولا یہی کے اندر چلو اسفند کالج کے دروازے پر چڑتے ہوئے بولا وہ دونوں بھی اس کے پیچھے اندر کود گئے وہ تینوں اب کالج کے اندر موجود تھے پورے کالج میں سناٹا اور بولتی طریقی محول میں عجیب وحشت پیدا کر رہی تھی وہ تینوں دبے پاؤں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھے سامنے ہی بڑا سا گراؤن تھا اس گراؤن میں لگے برگد کی درخت کی لمبی زمین کو چھوٹی چھوٹیاں اپنی عمر کو ظاہر کر رہی تھی وہیں پاس ہی نیم کے درخت اور بیر کے درخت لگے تھے گراؤن کے آگے بڑھ کر چار سٹیپ کی سیڑیاں جن پر چڑھنے کے بعد بڑا سا دروازہ اور اس کے آگے ایک حال تھا یار کتنی عجیب خموشی ہے حسجد بولا چلو آگے دیکھتے ہیں سب آگے بڑھ گئے آگے سیڑیاں چڑھ کر وہ کلاس روم کی طرف آگے کلاس روم میں داخل ہو کر انہوں نے وہاں کی بتیاں کھول دی کافی دیر وہ کلاس روم میں پھرتے رہے پھر نیچے باغ میں آگے دو بج رہے ہیں حسجد جواب دیتے ہوئے وہیں گھاس پر لیٹ گیا اسفند بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا یار مجھے لگتا ہے فضول میں کالج کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ حسجد نے اپنا خیال ظاہر کیا ملکل ہم پچھلے دو گھنٹے سے یہاں موجود ہیں وہ بھی رات کے اس وقت ہونا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا موحید اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولا تب ہی تو میں بول رہا تھا کہ کھوج لگاؤ کالج کے بعد جو مشہور ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں اور اب ہم تینوں کے سامنے حقیقت ہے کہ محض ایک افواہ ہے یہاں تک کہ رامین اور چوکیدار کی موت کا سوال ہے وہ دل بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی اور دل کا کیا ہے وہ تو کبھی بھی دگا دے سکتا ہے وہ ہے نا دل تو ہے دل دل کا اعتبار کیجئے اسون گنگنانے لگا افسوس تیرا جن بوت کے ساتھ چھٹی منانے کا آرمان رہ گیا اسجد کے شوخی سے کہنے پر دونوں ہنس پڑے ان کے کہکوں کی گونج میں چوتھی کہکوں کی گونج بھی شامل ہوئی تھی اور وہ کوئی نسوانی ہنسی تھی یک نم ان کی ہنسی کو بریک لگ گئی یہ کون ہے اسجد گبراتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا اس کے ساتھ اسون بھی اٹھ گیا ہنسی کی آواز رک چکی تھی سامنے دیکھو جھولوں کی طرف موہی سرگوشی میں بولا وہ تینوں ہی سامنے جانے دیکھنے لگے ایسا ملوم ہو رہا تھا جیسے ان جھولوں پر کوئی بیٹھا ہے نیایہ تیزی سے وہ جھولا آگے پیچھے ہو رہا تھا اس کی رفتار اتنی تیز تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ٹوٹ کر گر جائے گا وہ تینوں تیزی سے اٹھ کے وہاں سے حال کی جانب آگئے ابھی حال میں آئے پانچ منٹی ہی ہوئے تھے اور ایسا لگا کہ بہت سارے لوگ مل کر دوڑ لگا رہے ہوں باگنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ موہند خوف ددہ ہو کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیا ان تینوں کو قدموں کی آواز اپنے نزدیک آتی محسوس ہو رہی تھی وہ تینوں ہی اوپر کی جانب دوڑے اور ایک کلاس روم میں داخل ہو کر اور جلدی سے دروازہ بند کر لیا اب میرے خیال سے ہم تینوں کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہاں کچھ ہے اسنید روحانسہ ہوتے ہوئے بولا باگتے قدموں کی آواز اب کلاس روم کے باہر آ رہی تھی دروازہ مضبوطی سے بند رکھنا تھوک نگلتے ہوئے اسفن مضبوطی سے دروازے سے لگا اور باقی دو بھی دروازے سے لگے ہوئے تھے ڈیسک کے نیچے دیکھو موہد کے موہ سے فنستی فستی آواز نکلی اس کے کہنے پر دونوں ہی اس کی جانب دیکھنے لگے خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی ڈیسک کے نیچے ایک مکروع چہرے کی عورت بیٹی تھی وہ ان کی جانب آہستہ آہستہ اپنے پنجوں کے بل سرکتی ہوئی آ رہی تھی آگو یار بدحواس ہوتا ہوا اسپن دروازہ کھول کر باہر بھاگا وہ دونوں بھی سر پر دوڑتے ہوئے باہر کی جانب بھاگے تو دوسری کلاس روم سے آتی آواز پر ان تینوں کے قدم رک گئے وہ آہستگی سے کلاس کی جانب بڑے تو بلیک بورڈ کی طرف کوئی کھڑا تیزی سے بور رہا تھا اور سامنے ہی ڈیسک پر بہت سارے اجنبی چہرے تھے مگر ان اجنبی چہروں میں ایک چہرہ تھا جس کو دیکھ کر ان تینوں کے اوپر کی سانس اوپر رہ گئی وہ رامین تھی جس کی کچھ ماہ پہلے موت ہوئی تھی وہ تینوں گرتے پڑتے سیڑھیوں اترتے ہوئے نیچے آگئے یار نکلو یہاں سے حال میں آ کر دروازے کی جانب بھاگتے ہوئے اسجد بولا مگر ان تینوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود دروازہ کھل کے نہ دیا کاش میں نہ آتا زمین پر دو زانوں بیٹھ کے اسمن نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے بولا میں نے اپنی ہماکت کی وئی سے تم لوگوں کی زندگییں بھی دعو پر لگا دی ماف کر دو مجھے وہ ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوا بری طرح سسک پڑا پاگل ہو گیا ہے کیا ہم اپنی رضا مندی سے آئے ہیں موہد اس کو گلے لگاتے ہوئے بولا تم خود کو کسوروار مت ٹھہراؤ اسجد اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تم لوگوں نے کلاس میں نہیں جانا حال کی سیڑیوں پر کھڑی رامین ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی وہ تینوں گھبرا کے کھڑے ہو گئے ہو رہے تھے اور جس کا گد غیر ممولی تھا وہ کرکت آواز میں ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی وہ تینوں لائبریری کے باہر راہداری کی جانب بھاگے مگر باہر کھڑکی سے اندر نظر آتی لائبریری کے منظر دیکھ کر وہ تینوں چکراہ سے گئے پوری لائبریری روشن تھی موہد نے جلدی سے لائبریری کا دروازہ کھول کر اندر جانے کے لئے قدم بڑھائے اور ساتھ ان دونوں کو بھی اشارہ کیا ہم یہاں چھپ جاتے ہیں موہد گھبرا کر ٹیبل کے نیچے گس گیا اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی اشارہ کیا مگر وہ دونوں در کے چیختے ہوئے لائبریری کے دروازے کے باہر کی طرف بھاگے موہد خوف سے اس ٹیبل کے نیچے دبکہ رہا اسفن اور اسجد لائبریری سے باہر آ کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھے کہ اچانے کا اسجد بولا موہد لائبریری میں رہ گیا ہے وہ دونوں واپس پلٹے کہ دروازے پر کھڑے اس چوکی دار کو دیکھ کر ان کی روح کام گئی جس کی کچھ ماہ پہلے ہی موت ہوئی تھی وہ دونوں خوف زدہ ہوتے ہوئے حال کی پچھلی طرف باگ کی طرف باگے یار کیا ہم اس طرف باگتے رہیں گے اسجد پھولی سانسوں کے درمیان بولا اسفن کا سانس میں بری طرح پھول رہا تھا اور دل کی دھڑکن خوف سے بے کابو ہو رہی تھی لگ رہا تھا ان دونوں کو کسی بھی وقت ان کے دل کو کچھ ہو جائے گا جیسی ان کی حالت تھی باگ کے ایک کونے سے آتی آوازوں کے شور پر وہ دونوں گھبرا کر اس طرف چل دئیے مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پسینے میں شرابور ہو گئے پید نباس میں کچھ لوگ بیٹھے زور زور سے پڑھتے ہوئے گاس کھود رہے تھے ان دونوں کو دیکھ کر وہ سرد آواز میں بولے آجا تم لوگوں کے لئے کبر کھود رہے ہیں زمین تیزی سے کھودتے ہوئے وہ لوگ بولے جسے سن کر وہ دونوں لہرا کر اسی جگہ گر گئے پیر کی صبح جب کالج کھلا تو باغ میں پڑی اسپن اور اسجد کی لاشوں نے پورے کالج میں خوف کی لہر دڑا دی آنکھیں خوف سے ان دونوں کی باہر تھی اور دل بند ہو جانے کی وجہ سے ان دونوں کی موت واقع ہو گئے تھی موہد لائبریلی میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا جو کئی دنوں تک ہسپتان میں زیر علاج رہا ہوش میں آنے کے بعد جب اسے پتا چلا کہ اس کے دوست نہیں رہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اسے اس کالج سے نفرت ہو گئی تھی جس نے اس کے دونوں ساتھی چھین لیے اور اس کالج کی خوف ناکھ لار جو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزاری تھی اور پھر کچھ دیر بعد جوید صاحب جو اس کالج کے مالک تھے انہوں نے اس کالج کو بند کر دیا وہ سمجھ گئے تھے کہ کبرستان کی روحیں کبھی ان کے کالج کو چلنے نہیں دیں گی جس زمین پر کالج کی امارت کی وہاں پہلے کبرستان ہوا کرتا تھا اسول اور استرد کی جان ان بھٹکتی روحوں نے لے لی اور موہد کے لیے وہ کالج عمر برکہ خوف مند کے اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ